کہ جو ان قبروں پر دعا کرتے تھے ان قبول پر فاتحہ فانی کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تین ویڈیو میں سے کسی کے عمر بھی دیس سال سے زیادہ نہ تھی سب سے پہلے امِ قلسوم نے اس دنیا سے گوچھ کیا اس کے بعد رقیہ کی موت واقع ہوئی اور آخر میں زینب نے بھی اس دنیا کو ردا کر دیا جنگِ بدر سے کامیاب لوٹنے کے بعد حسول خدا کو ایک غمنا خبر سننے کو نہیں اور وہ آپ کی بیتی قلسوم کی وفات تھی رقیہ نے بھی پانچویں یا چھٹی ہجری میں جنگِ خندق کے بعد وفات پائی لیکن زینب کی داستان جدا ہے جب مسلمان کی مشرق سے شادی کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر مدینہ اپنے وارد کی خدمت میں واپس آگئی جنگِ بدر میں ان کے شوہر ابن آس بھی اسیر ہو گئے زینب نے اپنے شوہر سے الفت کے سبب ان کی رہائی کے لیے اپنی والدہ خدیجہ کا دیا ہوا حار فدیعے کے طور پر دیا یہ حار حضرت خدیجہ نے زینب کی شادی کے موقع پر ان کو توفے میں دیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جب خدیجہ کے ہار پر پڑی تو ان کی آنکھیں عشق بھارہ ہو گئیں اور آپ نے حکم دیا کہ ہار واپس کر کے اسیر کو آزاد کر دیا جائے اب العاز آزاد ہو کر مکہ چلے گئے لیکن چند دن کے بعد ہی مدینہ واپس آگئے چند دنوں بعد ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زینب و عبالعاص کے پیوند کو مستحکم کر دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسواج کی قبور ہیں روایات و اصنات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کی نشان نہ پائی گئی تھی البتہ اس کا مطلب یہ ہر بس نہیں کہ انہیں حضرت عقیل کے گھر دفن کیا گیا تھا کیونکہ حضرت عقیل کا گھر انتہائی چھوٹا اور سادہ تھا لیکن بقی کی عربت کے نتیجے میں اور قبروں کی مسماری کے بعد لگائے گئے پتھروں کے سبب ایسا لگتا ہے کہ یہ قبریں حضرت عقیل کے گھر کے نزدیک ہیں بقی کی جانب جانے والے راستے کے بائیں طرف مالکی مذہب کے پیشوا مالک ابن انس اور عبداللہ محمد کہ غلام نافع الفقی کی قبریں واقع ہیں اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبروں کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن اسود کی قبور تھیں لیکن آج وہاں ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دویں صحابی امام علی علیہ السلام کے حامی و ناصر تھے عبداللہ ابن مسعود کا شمار قرآن کریم کے حافظوں میں ہوتا ہے اور شاید امام علی علیہ السلام کے بعد بقیہ تمام اصحاب میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ سوائے چند تصریح شدہ اوقات کے جب چاہیں بلا اجازت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آ سکتے ہیں ان سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے ستر سوروں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے اکیلے میں سنا دے اور انہیں حفظ کیا ہے اور اس فضیلت میں کوئی صحابی بھی میل مانند نہیں ہے یہاں امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عظیم شخصیت کے مالک تھے اور اپنے والد کی حیاتی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی حصے میں ان کی قبر تھی البتہ ان کی قبر کے نشان کو کئی مرتبہ رکھا گیا پھر مٹا دیا گیا اور گزشتہ چند سالوں سے اس حصے میں میتوں کو دفنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے یہاں مقداد دفن ہے یہاں ابن مسعود دفن ہے یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کئی ہستیاں دفن ہیں یہاں عبل فضل لباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین بھی دفن ہے وہ بقی آتی تھی قبر کی صورت بنا کر رویا کرتی تھی ام البنین اسی قبرستان میں آتی تھی اور کربلا میں شہید ہونے والے اپنے چار بیٹوں کی یاد میں چار قبروں کی صورت بناتی تھی اور کہا کرتی تھی اے لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو میں اس وقت ام البنین تھی جب میں چار بیٹوں کی ماں تھی لیکن میرے تو سارے بیٹے کربلا میں شہید کر دیئے گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے قبور کے نزدیک ہی عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبریں واقع ہیں عقیل کو ان کی وفات کے بعد ان کے گھر میں ہی تفن کر دیا گیا تھا وہ بچپن میں اپنے والد ابو طالب علیہ السلام کے بہت نزدیک تھے جب مکہ میں قہد سالی کا زمانہ تھا تو عباس اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنی اولاد کے تقسیم کرنے کی درخواست کی ابو طالب علیہ السلام نے ان کی بات مانتے ہوئے امام علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور جعفر کو ابباس کے سپرد کر دیا لیکن اقیل کو اپنے پاس ہی رکھا عبداللہ ابن جعفر تیار امام علیہ السلام کے پتیجے تھے اور آپ نے اپنے بیٹی زینب علیہ السلام کا اقل ان سے کیا تھا اور اللہ نے ان دونوں کو چار بیٹے عطا کیے اور وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آمد و رفت کیا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں جہانے سے قبل اس جگہ پہنچ کر اس جگہ کا معائنہ کیا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اپنے پاس سمحال کر رکھا کرتے تھے اور باہر نکلتے وقت انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے آگے رکھا کرتے تھے نافع اور مالک کی قبول سے چند میٹر کے فاصلے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے ان کی والدہ ماجدہ ماریا قبطیہ تھی حضرت ابراہیم کی قبر سے کچھ فاصلے پر قیام مر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خاص اصحاب یعنی عثمان ابن مزعون اسد ابن زرارے حسین ابن حزاق اور طابعین میں سے حضرت علیہ علیہ السلام کے باوفاییار و مددکار مالک اشتر کی قبور واقع تھی کہ آج باید 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 عطا پتر نهید و او ایشان را در پناه گرفت و محافظت کرد باید یکی دیگر محافظت و محافظت حلال بھگایا اور اس پر اپنا قبضہ چمالیا یزید نے فوراً مدینہ کی جانب ایک خونخار لشکر کو روانہ کر دیا اور اس قیام کو کچلنے کی ہدایت کی اس نے یہ حکم دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ بقیہ تمام افراد کا خون حلال ہے ان حالات و واقعات میں لوگوں نے امام علی 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 سلام ابن حسین علی سلام زین العابدین سے پناہ کی درخواست کی اور آپ نے انہیں پناہ دے کر ان کی حفاظت کی قبرستان بقی کے شمال مشرقی حصے میں حریمہ سادیہ کی قبریں موجود ہیں انہوں نے قبیل قریش میں رائج ایک رسم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیدائش کے آغاز سے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور سہرہ میں واقع اپنے قبیل جا کر وہیں آپ کی پرورش کی اور دودھ پلایا حلیمہ سادیہ نے چار سال سادیہ کی قبر سے تھوڑا سا اوپر جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں ابو سید خزری اور معاذ ابن ساد کی قبریں دکھائی دیتی ہیں ابو سید مدینے کے انسار میں سے تھے اور پندرہ سال کی عمر سے رسول خدا کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے جنگ خندق وہ پہلی جنگ تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی ساد ابن ماز نے اس جنگ میں زخم کھائے اور پھر شہید ہو گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بنی قریزے کی خیانت کے بعد ان سے ہی اس معاملے میں کتاب خدا کے مطابق داوری کرنے کا مطالبہ کیا تھا اہل سنت کے عقیدے کے مطابق فاطمہ بنت عصد کی قبر بھی یہیں واقع ہے عثمان کی قبر بھی بقی کے تقریباً بیچوں بیچ واقع ہے بقی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اور بھی کئی عظیم المرتبہ اصحاب دفن ہیں لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ ان کی قبور کا کوئی نام نشان نہیں ہے یہ بقی ہے یہ بقی ہے بقی موسیقی